نمسکار سواغت آپ کا کوبرا پوست کے انڈیپٹ لائیو میں اور یہ ایک ایسا شو ہے جہاں ہم ایک مددے کو اٹھاتے ہیں اور گمبیرتا سے اس پر چرچہ کرتے ہیں تو آج کی چرچہ کا مددہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈیڑھ شیٹ لاغو کر دی ہے کب کب کس کس راجے میں چناو ہوں گے یہ اعلان ہو چکا ہے چناوی بگل بچ چکا ہے اور اس رن بھیری کے بستے کے ساتھ ہی اب سب پارٹیوں نے کمر کس لیا ہے کہ اب آچار صحیتہ بھی آج سے لاغو ہو چکی ہے تو یوپی میں چناو ہوں گے پانچ راجوں میں چناو ہوں گے سب سے پہلے آپ کو فٹا فٹ بہت جلدی بتاتے ہیں کہ کیا کیا چناو کے الیکشن کمیشن نے کیا کچھ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں یوپی پنجاب اترکھن مانیپور اور گواہ میں چناو ہوگا چھے سو نبی ویدان سبہ سیٹوں پر چناو ہونے والے ہیں سولہ کروڑ ووٹر ان چناو میں حصہ لیں گے ایک لاکھ پچاسی ہزار پولنگ بودھ بنایا جائیں گے ہر پریوار کو ووٹر گائیڈ دیے جائیں گے اور سبھی پانچ راجوں میں یہ چناو ہوں گے ایک ساتھ ہوں گے کل چھے سو نبی ویدان سبہ سیٹوں پر اب ووٹنگ ہوگی جس میں ایک سو تیتیس سیٹیں ایسی کے لیے ریزرڈ ہیں تو یہ موٹی موٹی بات تھی جو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں اب ہمارے ساتھ چرچہ میں ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اور پولیٹیکل ایکسپرٹ الوگ جڑ چکے ہیں الوگ آپ سے جانا چاہیں گے آج سے آچار سہیتہ لاغ ہو چکی ہے تمام پارٹیوں اور نیتاؤں کے لیے اس کے علاوہ جو عام جنتہ ہے اس کے لیے کیا کچھ سافدانیاں ہیں آچار سہیتہ کیا ہے یہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ کو بتائیں دیکھیں آچار سنگیتہ کا مطلب ہوتا ہے چناؤ آئیوک کے وہ نردیش جس کا الیکشن ختم ہونے تک ہر امیدوار پالن کرے گا نہیں پالن کرے گا تو الیکشن کمیشن اس کے خلاف ایکشن لے گا اس کی خلاف فیار ہو سکتی ہے اس کو الیکشن لڑنے سے روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آچار سنگیتہ جب لاغو ہوتی ہے تو اس راجے کا ہر جو راجے کرمچاری ہے وہ نرواچن آئیوک کے کرمچاری کی طرح وہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی سی ایم یا منتری نہ کوئی گھوشڑا کر سکتا ہے نہ کوئی ادھہاتن کر سکتا ہے کوئی شیلہ نیاس نہیں کر سکتا مطلب سرکاری خرچے پہ اس راجے میں اب کوئی کام نہیں ہوں گے یہ کہتی ہے اچار سنگیتہ جی بہت خوب بتایا ہے کہ جو نیتہ چناؤں سے پہلے لوگ ربھاونے وادے کرتے تھے تاکہ ووٹ بینک میں سیندھ لگا سکیں کہیں پول کا انیوگریشن کر دیا تو کہیں سڑکوں کے نرمان کی گھوشنا کر دی اب ان تمام گھوشناوں پر بریک لگ چکا ہے فلسٹاپ لگ چکا ہے اب جب نئی سرکار بنے گی تبھی نئے کاموں کا اعلان ہوگا اور تبھی نئی چیزیں سامنائیں گے جیسا کہ علوک نے ہمیں بتایا ہے کہ اب کچھ بھی نئے کام نئے ادھگارن نئے سلانہ انیاز اور نئے انیوگریشن اب نہیں ہو پائیں گے علوک پانچ راجوں میں چناؤں ہونے ہیں گوہ پنجاب یہ ایک ایسے راجے ہیں جن میں چناؤں آیوگ نے کہا ہے کہ ایک ایک چرن میں ہی چناؤں ہو جائے گا لیکن یو پی میں مہمانتے ہیں کہ سب سے بڑا صوبہ ہے جنسنکھا بہت زیادہ ہے ویدھان سبہ سیٹے بھی بہت زیادہ ہے چار سو تین ویدھان سبہ سیٹے ہیں لیکن سات چرنوں میں چناؤں کروا رہا ہے چناؤں آیوگ کیا کچھ مانا جائے سات چرنوں میں آخر کیوں توڑا گیا چناؤں بڑا راج یہ ہے اور الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ ہر چیز شانتی پوروک نپٹے آپ دیکھیں جو پہلے چرنوں کا الیکشن ہے وہ جو ہے ویسٹ یوپی میں ہے ویسٹ یوپی کو اگر آپ ویسٹ یوپی اور اتر پردیش کا سب سے زیادہ اپرادی کشیتر ہے آپ لگا لیجئے میرٹ مجفر نگر باگپت اور جو ہے ویسٹ یوپی کے اور علاقے یہاں اگر آپ آنکڑے پڑھے تو یہاں اپراد سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور پچھلے چناؤں میں بھی دیکھا گیا جو مجفر نگر روائٹس ہوئے تھے وہ جھگڑے بھی چناؤں کوئی دوران ہوئے تھے تو بلکہ نہیں تو ایلیکشن کمیشن کی یہ ہی کوشش ہے کہ جو اشانتی والے چھتریں ہیں جہاں اشانتی ہونے کی امید ہے اس کو جو ہے پہلے نپٹا دیا جائے اگر کچھ ہوتا ہے تو اس سے سبق لے کے آگے کی طرف کلم بڑھے جائیں گے اور اسی ترج پر چناف کی جائیں گے علاق اس بار ایلیکشن کمیشن نے کچھ نیام کانون بھی بدل دیئے ہیں کہ جیسے وارٹنگ کے دوران کیا کچھ سیکیورٹی میجرز ہوں گے کیا کچھ ہوئے بستہ چاک چوبند ہوگی کس طرح کی فینسنگ کی جائے گی جہاں پہ پولنگ بوت بنایا جائے گا کہ وہ اب پہلے سے زیادہ درست ہوگی سرکشید ہوگی تو کیا کچھ انظامات ہیں ذرا ہماری درشک کو بتائیں کہ اس بار کیا کچھ نئی تیاریاں ہوں گی ووٹرز کو جب ووٹ ڈال لے جائیں گے تو کیا کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا پہلا کہ جو ای بی ایم مشین ہے اس پر اب جو امیدوار ہے اس کی ایک تصویر بھی آئے گی یہ پہلی بار ہو رہا ہے دوسری بار جب ایک ووٹر ووٹ دے دے گا تو اسے ایک سلپ ملے گی ٹھیک ہے مہلاو کے لیے ووٹ ڈالنے کی اڑک دوستہ رہے گی جہاں ووٹنگ ہوتی ہے اس کی دیواریں اور اوچھی کی جائے گی تو یہ کچھ نئے فیچرز الیکشن کمیشن نے اس بار جوڑا جیسے کہ اس سے پہلا ہوتا تھا کہ کہ گامو دے ہاتھوں میں ہم دیکھتے تھے کہ کہ ہی ووٹنگ ہو رہی ہے کسی سرکاری سکول میں یا جہاں بھی ایک پولنگ بوت ملائے ہیں وہاں جیسے کپڑا ٹانگ دیا کہ بس دوسرا نہ دیکھ پائے اور کئی بار لوگ دیکھ بھی پاتے تھے لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا کہ اس فیٹ اوچھی فینسنگ کے لیے بولا گیا ہے کہ چاہے تو وہ سیل کی بنی ہو چاہے وہ پلاسٹک یا فائبر کی بنی ہو مضبوط ہو تاکہ اس کی ایک پرسنل جو چیزیں ہیں اس میں سیندنا کوئی لگا پائے اچھا اخری سوال اور یہ بھی پوچھتے ہیں لوگ سے کہ الوگ اس بار جو چناف ہونے ہیں اس میں کس طرح کا بدلہ دیکھ رہے ہیں پانچ راجوں میں چناف ہیں کتنا انہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پانچ راجوں چناف ہیں یہ بی جے پی کے لیے یہ انہی دوسری پارٹیوں کے لیے کتنا مہتپون ثابت ہونے والا ہے دیکھئے پانچوں راجیوں کا سیاسی حال بڑا عجیب ہے اتر پردیش کا آپ حال دیکھی رہے ہیں باپ بیٹے کی جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ تو تیہ ہے کہ سائیکل کا نشان اگر ان میں صلح نہیں ہوتی ہے سماجبادی پارٹی میں اگر صلح نہیں ہوتی ہے تو سائیکل کے نشان جو ہے ووٹنگ سے غائب ہو جائے گا اکھلیش کو کچھ اور نشان ملے گا ان کو کچھ اور نشان ملے گا بڑی بات ہوگی ہے بی ایس پی نے اس بار برامہنوں سے زیادہ انہوں نے اپنی جو لسٹ زاری کی ہے اس میں جو ہے دلیت اور مسلمانوں کی سنکھیا آدھیک ہے کانگریس نے شیلہ دکھچت کو اپنا سی ایم کنڈیڈیٹ گھوشت کر کے برامہنوں کو ریضہ آنے کی ایک کوشش کی ہے اب پنجاب پہ آئے تو پنجاب پہ کانگریس اور امریندر سختہ میں واپسی کی پرجور کوشش میں لگے ہوئے ہیں بی جے پی گھڑ بندن اپنا سرکار بچانے کی پوری کوشش میں لگی ہوئے ہیں ایک آپ آم آدمی جو پارٹی ہے اس نے اس لڑائی کو اور مجبود بنا دیا ہے دونوں ہی پارٹیس کے جو ووٹ بیکت اس میں ایک سیندھواری کر دی ہے کہ اسے دونوں کھیموں سے ووٹ آنے کیوں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے آ جانے سے معاملہ جو ہے ترکونی ہو جائے گا اور شاید ہی کسی پارٹی کو بہمت مل سکے بہمت ملنے کی امید نہیں ہے اس کے علاوہ گوہ میں جو ہے بی جے پی کی جو ہے سرکار ہے آم آدمی پارٹی اس بار جو ہے وہاں بھی اپنی قسمت آجماری ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ہم بہمت لے کے آئیں گے تو ہر جگہ جو ہے بڑی عجیب سی استطھی ہے بلکل عجیب سی استطھی ہے اور اس استطھی کے بیچ یہ پانچ راجوں کا چناف ہوگا اور پانچوں راجوں کا چناف اب آگے تہہ کرے گا کہ بی جے پی کی قسمت کیسے ہوگی جیسا کہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ یو پی کے ویدھان سبھا چناف بی جے پی کے لیے ایک بڑی ٹوس ہوں گے جو یہ نردہیت کریں گے کہ دو ہزار انیس کا لوگ سبھا چناف کیسا ہوگا الوگ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یو پی میں بی جے پی آ جاتی ہے اس بار سرگاہ بنا پاتی ہے تو دو ہزار انیس کے لوگ سبھا چناف میں بی جے پی کے لیے کتنا مددگار سابق ہوگی دیکھئے اگر یو پی میں بی جے پی کی سرکار آتی ہے تو یہ ایک ساپ سنکیت ہوگا کہ نوٹ بندی سے جنتہ ناراض نہیں ہے اور موڈی کی مہیمہ ابھی بھی برقرار ہے موڈی کیا قد ابھی بھی اتنا ہی بڑا ہے جو دو ہزار چودہ میں تھا تو اگر یو پی میں بی جے پی کی جو ہے سرکار بنتی ہے تو پوری امید ہے کہ دو ہزار سترہ بی جے پی کے لیے ایک خوشکبری ہی لے کر آئے گی دو ہزار انیس چلیں امید کرتے ہیں کہ شاید بی جے پی کے لیے خوشکبری لے کے آئے جیسا کیا لوگ نے بتایا ہے لیکن ایک آخری سوال لوگ آپ سے یہ بھی کریں گے کہ یو پی میں چناب ہو رہے ہیں پانچ راجیوں کے چناب ہیں کافی مہتپونڈ چناب ہیں اور اس میں سب سے مہتپونڈ سیٹ جو ہے وہ یو پی ہی مانی جا رہی ہے تو چناب میں اس بار پہلی بار ایک الیکشن کمیشن نے کہا ہے الیکشن کمیشن نے نہیں بلکہ دیش کی سب سے بڑی عدالت نے کہا ہے کہ اس بار جاتی اور دھرم کے نام پر چناب نہیں ہوگا اسے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ اب تک یو پی میں جو سمی کے رن تھے خاص طور سے وہ جاتی اور دھرم کے سمی کے رن تھے کہ جو دلیت ورگ ہے وہ بی ایس پی پہ جائے گا جو مسلم ووٹ بینک ہے وہ سباہ پہ جائے گا جو برامنٹ سیٹ ہے وہ کانگریس پہ جائے گی اور جو بیاپار ورگ ہے خاص طور سے جو بنیئے ہیں وہ بی جے پی کے ہوگا رہ جائیں گے لیکن اس بار جبکہ اتنا بڑا اعلان کیا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا ہے اور ٹھیک چناب سے پہلے لیا ہے کیسے دیکھتے ہیں ہاں پسا دیکھیں یو پی اور بیہار یہ ایسے سٹیٹ ہیں جہاں دھرم اور جاتی کے علاوہ اب ووٹ مانگنے کی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں رازنیتک پارٹیا جو ہیں جاتی اور دھرم سے اتر بھی ووٹ مانگنے کی چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے اگلے دن میواتی نے جب اپنے کنڈیڈیٹس کی گھوشڑہ کی چیک چیک کے وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے اتنے کنڈیڈیٹس دلیت ہیں اور اتنے مسلم ہیں تو آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں کہ اتر پردیش میں سپریم کورٹ کے آدیش کا کٹھوٹا سے پالنگ کیا جائے گا بلکل امید سو شاید نہیں کی جا سکتی کہ اتر پردیش میں اب سیاسی سمی کرن کیسے ہوں گے جنتا جو ووٹ کرے گی کیسے کس آدھار پر نیتاؤں کو کرے گی اور جو نیتا ہے وہ کس طرح سے ایک دوسری پارٹیز میں سیند ماری کریں گے لیکن اب الیکشن کی جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ سامنے آ چکی ہے ایک چناوی بھگل بچ چکا ہے اور آج سے آچار سہیدہ بھی لاغ ہو چکی ہے ساتھ چڑنوں میں یوپی میں چناو ہوں گا سب سے بڑی بات یہ بتا دے گی گیارہ مارچ کو سبھی پانچ راجوں کے نتیجے ایک ساتھ گھوشید کے جائیں گے یعنی گیارہ مارچ کو پرتیاشوں کی قسمت کا فیصلہ ہوا کی چناو میں کسے ملی شہہ اور کسے ملی مات تو گیارہ مارچ کا رہے گا سب کو انظار تو آج کے انڈ ڈیپٹ میں بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے ایک اور اور بڑے مدر ساتھ اور گمبیرتہ سے کریں گے اس پر ویچار اور چرچہ بنے رہیے کبرا پوش کے ساتھ اور پل پل کی پوری اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com تو فیلار آپ سے لیتے ہیں نمازکار